میں کیا بیان کروں میرے بھائیو میں نے تو اپنے وسیعت نامہ میں لکھا تھا کہ مولانا مومنسین صاحب میری نماز جنازہ پڑھا نظام خدا ہے کہ مجھے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا پڑی میرے بھائیو اور بزرگو انیس سو اکتر بہتر میں میں دارالو محمدیہ میں داخل ہوا جاڑا صاحب مرہوم اس وقت پرنسپل تھے مولانا صاحب کبلہ کوٹ فرید کی رہائش تھی لیکن جب مولانا مومنسین صاحب تشریف لاتے جاڑا صاحب دروازے پہ جا کے استقبال کرتے اور پھر ساتھ چلتے اور کوٹ فرید چوک جو ہے وہ بارہ بلاک والا ٹانگے پہ سوار کر کے واپس آتے ہمیں اس وقت پتا چلا کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے جس کو جاڑا صاحب جو سنے اس کے استاد بھی ہیں اور اتنا احترام دے رہے ہیں اس وقت سے اس بندے خدا کی محبت دل میں راسخ ہو گئی اور میں تنہائی میں دعائیں مانگتا تھا خدایہ وہ وقت مجھے نصیب ہو کہ میں اس انسان کی خدمت کرو شاید وہ دعا میرے دل سے نکلی جو قبول ہو گئی اور مولانا نے مجھے بڑے اسرار سے یہاں بلایا اور پھر میں نے ان کی خلوت کو بھی دیکھا ان کی جلوت کو بھی دیکھا یقین کرو مجھے زندگی میں نہ اتنا کوئی عظیم عالم دیکھنے کو ملا نہ متقی اور پریزگار دیکھنے کو ملا اتنا متقی اور پریزگار مدارس کے واجبات لوگ دیتے وہ پچیس پیسے اور ایک اور دو آنے بھی رمال میں علیہ دھبان دے ہوئے ہوتے تھے کہ عزیز یہ مدرسے کے پیسے ہیں اس کو مدرسے پہ صرف کرنا ہے یہاں جو کبھی کبھی یہاں رہتے تھے کچھ وقت کے لیے تو کھانا گھر سے آتا تھا اور جو ان کے محافظ ہوتے تھے مہینے کے بعد حساب کر کے ان کی روٹی کا خرچہ بھی مدرسے میں جمع کراتے لوگوں نے مدارس بنائے اپنی روٹی کے لیے کچھ الہی بھی کام کیے ہوں گے لیکن یقین کرو یہ بندہ وہ ہے جس نے ایک مربع زمین اس مدرسے کے نام وقف کی اور وہ بھی خرید کے خرید کے مجھے پتہ ہے جلال پور کی زمین علاقے کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ کتنی قیمتی ہے خرید کے مدرسہ کے نام جو ہے اس کو وقف کیا کوئی خداوند عالم نے کوئی ایسا وجود بھیجا تھا اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس کی روح سے معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے تیری قدر نہیں کی ہمیں معاف کرنا ہمیں معاف کرنا یقین کرو قدر نہیں کی گئی لیکن بحمد اللہ پھر قدردان بھی آپ جیسے موجود ہیں اگرچہ ان کی اولاد نرینہ نہیں تھی لیکن آپ نے پرسو دیکھا کہ کتنے لوگ اس کی اولاد نرینہ میں شامل ہیں اور آپ سارے اتنا عظیم انسان جہاں خداوند عالم نے دوسری صلاحیتیں اتا کی حافظہ اتنا اتا کیا اور آخر تک میرے بھائیو اور بزرگو سولہ کو میں نے جا کے ان کی زیارت کی اس دن بھی مسکرائے اور ہاتھ بلند کیے اور دعا دینے لگے یہی جو سولہ چند دن پہلے گزری ہے بلکل پہچانا مسکرائے اور میری آخری ان کے ساتھ یہی ملاقات تھی پھر تو میں نے ان کا جنازہ دیکھا میں عموماً ارز کرتا تھا آگا جی میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے نوکروں کی طرح زندگی گزاروں یقین کرو آپ دیدہ ہو گئے کہنے لگے تو نے میرے بیٹوں کی طرح گزاری میرے بھائیو اور بزرگو آپ دیکھیں جس طرح میرے بھائی نے ان کی علمی قاوش کے بارے میں بیان کیا ہے یقین کرو آپ ذرا دیکھیں وہ انیس سو ساٹھ میں یہاں آئے اور انیس سو ساٹھ سے یہ سلسلہ شروع کیا اور کون سا موضوع ہے جس پہ اس بندے خدا نے کتاب نہیں لکھی اسلاح المجالس اور محافل کتاب لکھی جاتی ہے جس میں ازاداری مظلوم کربلا آپ جانتے ہیں جو صورت حال اب ہے وہ اس وقت بھی کچھ ایسی ہی تھی لیکن سبحان اللہ لوگوں کو بتایا کہ ازاداری مظلوم کربلا کس طرح منائی جاتی ہے یہ جو بڑی عبادت ہے اس کی بھی کچھ شرائط ہیں اس وقت شیخیت اور شرکینوان تھا زیادہ اس وقت اصول شریعہ لکھی گئی اور جس میں مخالق و جواب مدلل طور پہ دیا گیا پھر یہاں چوکیرہ کے ایک بدبخت نے حدیث سقلین کے بارے میں کچھ غلط قسم کے الفاظ لکھے تو اس مرد مجاہد نے تحقیق الفریقین فی حدیث سقلین لکھی آفتابِ ہدایت ایک متعصب نے لکھی ملتِ شیعہ کے خلاف جتنا زہر وہ اگل سکتا تھا اس نے اگلا اس مرد مجاہد نے تجلیاتِ صداقت درجوابِ آفتابِ ہدایت ایسی لکھی اور اس کے موں پہ ایسا جوتا رسید کیا اور چیلنگ کیا کہ کوئی مائی کلال اس کا جواب دے پچاس سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا کسی ناسبی کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے سکے پھر یہاں سیال شریف ہمارے قریب ایک بدبخت رہتا تھا اب تو اپنے انجام کو پہنچ گیا اس نے توفہ حسینیہ لکھا جو اس کے موں میں آیا اس نے کلم میں غلیز کلم استعمال کی ہم نے وہ رسالہ پڑھا ہی نہیں تھا اس مرد مجاہد نے تنزیح الامامیہ کے انوان سے اس کا جواب دیتی کم اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیم پھر تاریخ کربلا میں آپ دیکھیں جو ہماری سب کی ضرورت ہے سعادت الدارین فی مقتل الحسین علیہ السلام میں نے دھیر ساری مقتل کی کتابیں پڑھیں ایک طالب علم ہونے کے ناتے سے یقین کرو مقتل کی کتابوں میں اگر مجھے اتمینان آیا ہے تو یا سعادت الدارین میں یا شہید متحری کی حماس حسینیہ اور یقین کرو ان دونوں کو میں نے ملایا بھی تھا نینانوے اشاریہ کچھ میں دونوں میں موافقت تھی جس روایت کو ڈھکو صاحب نے ضعیف قرار دیا اسی کو شہید متحری رضوان اللہ تعالی علیہ نے بھی ضعیف قرار دیا جس کو صحیح قرار دیا ڈھکو صاحب نے اس کو انہی نے صحیح قرار دیا اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں سعادت الدارین پہلے کی ہے حماس حسینی بات کا ہے یہ نہ دیکھنا کہ شہید ادھر سے دیکھے نہیں اس کی تحقیق اس مندہ خدا کی اتنی تھی پھر میرے بھائی اور بزرگو میری نظر میں جو سب سے عظیم کتاب شیعہ کے لیے ہے نا شیعہ آقاعد کے لیے وہ آسن الفوائد فی شرح العقاعد چونکہ دوسری کتابوں میں کہیں مخالف نظر آتا ہے اور کلم میں بھی سختی نظر آتی ہے مخالف کو اس کی زبان میں جواب دینے کے لیے لیکن آسن الفوائد فی شرح العقاعد جو کتاب ہے ملت شیعہ کے عقاعد کی عظیم کتاب ہے اور عربی کتابیں بھی پڑھنے کی مجھے توفیق ہوئی فارسی کتابیں بھی میں نے پڑھیں لیکن یہاں میں مطمئن ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ عقاعد شیعہ میں آسن الفوائد سے بڑھ کے کوئی کتاب حکیر کی نظروں سے نہیں گزری اور میں عموماً مدارس کے جو یہاں علماء کرام تشریف فرما ہیں ان کی خدمہ میں بھی عرض کروں گا کہ جہاں دوسری کتابیں عقاعد کی آپ طلب کرام کو پڑھاتے ہو آسن الفوائد بھی ضرور پڑھاؤ پھر پتا چلے گا کہ عقیدہ کیا ہے توحید کے بارے میں کیا ہے رسالت کے بارے میں کیا ہے امامت کے بارے میں کیا ہے کوئی عقیدے کی بات ایسی نہیں جو اس بندہ خدا نے آسن الفوائد میں نہ لکھی ہو پھر میں جب آیا چند سال پہلے تو پھر انہوں نے وسائل الشیعہ کا ترجمہ شروع کیا وسائل الشیعہ کا میں نے عجیب سوال کر دیا کہ آگا جی یہ آپ وسائل الشیعہ کا ترجمہ کر رہے ہیں حدیث کی ضرورت تو ایک مستند عالم دین کو ہوتی ہے جو اجتحاد کے قریب ہوتا ہے اس کو حدیث کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس رتبے پہ ہوگا اس کو تو آپ کے ترجمے کی ضرورت نہیں اور جو عوام ہے وہ اس سے کم استفادہ کرتی ہے جو کہ کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جن کو عوام برداشت تک نہیں کر سکتی تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں فرمانے لگے مولانا یہ میری غیرت مذہبی کا نتیجہ ہے توجہ کرنا میرے بھائیو یہ خلوت کی باتیں عرض کر رہا ہوں کہا یہ میری غیرت مذہبی کا نتیجہ ہے میں نے کہا اس میں غیرت مذہبی کا کیا مطلب فرمانے لگے جب کوئی کیس عدالت میں جاتا ہے تو شیع ادھر سے سیاہ ستہ آتی ہیں ہماری طرف سے توفت العوام جاتا ہے یا توضیح المسائل جاتی ہے میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اگر تو نے توفیق دی تو اس ملت اردودان کے لیے اہل بیت کی آدیس کا ایک زخیرہ چھوڑ کے جاؤں گا اگر ادھر سے سیاستہ آئے گی ادھر وسائل و شیعہ بیس جلدوں میں جائے گی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی بیس جلدوں کا ترجمہ مگر آسان ہے پھر اتنا عظیم انسان ترجمہ نہیں کرتا وہ تو کتابیں خود لکھتا ہے لیکن اس انوان سے کہ ملت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک زخیرہ اردودان لوگوں کے لیے رہ جائے بیس جلدوں میں وسائل و شیعہ کا ترجمہ کیا احادیث قدسیہ میں کوئی ہمارے ہاں رواجی نہیں تھا کہ اردو میں ترجمہ کیا جائے لیکن سبحان اللہ اس مرد مجاہد نے قواقب المزیعہ فی احادیث القدسیہ وہ کتاب لکھ دی علم اخلاق پہ لکھی علم ارفان و تصوف پہ لکھی نماز کے لیے میرے بھائیو قوانین الشریعہ جو لکھی فقہ اہل بیت میں اس میں آپ دیکھیں کہ اتنا عجیب انداز کہ پہلے مسئلہ ہے اس کے نیچے مختصر سی دلیل ہے آج تک کوئی توزیح المسائل ہم نے اس انداز میں نہیں دیکھی کہ مسئلہ کے ساتھ اس کی دلیل بھی موجود ہے اس بندہ خدا نے دو جلدوں میں وہ فقہ اہل بیت کی کتاب لکھی اپنے مقلدین کے لیے اور ان لوگوں کے لیے کہ جو علوم آل محمد سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں ان کو پتہ ہو نماز قصر پڑی ہے تو اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے اور معصوم کے فرمان میں کیا ہے یہ اس مردیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علم یا علم لہو مسلق على محمد فیضان الرحمن لکھ دی تفسیر قرآن میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھ دیا میرے بھائیو اور بزرگو میں ان کے قریب رہا ہوں جس طرح آپ جانتے ہیں انیس سب شیاسی سے انہوں نے مجھے حکم دیا اور میں آیا یہاں پہ بوجود اس کے کہ میں نے مدرسہ ان کی اجازت سے الہدہ بنایا لیکن ہمیشہ اس کی محبت اور ان کا شفقت کا جو ہاتھ ہے وہ میرے سر پہ رہا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جب تک ہاتھ میں لکھنے کی طاقت تھی علوم آل محمد کو لکھتا رہا جب تک زبان میں بولنے کی طاقت تھی حق بیان کرتا رہا یہاں ہے جب تک طاقت تھی آخری سانس تک مکتب اہل بیت کی اور سبحان اللہ جس طرح قرآن مجید کہتا ہے کہ کہ وہ ہستیاں جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں مخلوق سے نہیں ڈرتے ہیں مخلوق سے نہیں ڈرتے ہیں اور یہ وہی مرد مجاہد تھا کہ باطل بدعہ شرک کے سامنے ایک پہاڑ کی مانند کھڑا رہا ساتھ تھے لوگ پھر بھی کڑا رہا کسی نے ساتھ نہیں دیا ایک انچ بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹا چونکہ ہر دعویٰ پہ دلیل اس کے پاس موجود تھی ہر دعویٰ پہ دلیل موجود تھی اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ایک بڑا دکھی جملہ کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے جب میں نجف سے آیا جوان تھا لیکن میں جو کہتا تھا بزرگ میری تعیید کرتے تھے توجہ میں جوان تھا جو میں کہتا تھا بزرگ تعیید کرتے تھے کبھی علامہ محمد یار شاہ صاحب جیسی ہستی کبھی علامہ Gunab علی شاہ صاحب جیسی ہستی کبھی علامہ اغطر ابات صاحب کبلہ جیسی ہستی میں جوان تھا بزرگ تعیید کرتے تھے دکھ تو یہ ہے میں علمی طور پہ بھی بزرگ ہو چکا ہوں اب میری بات کو رادی جوان کرتے ہیں جن میں اس حد تک شعور ہی نہیں ہے دکھ کی تو یہ بات ہے جوان تھا میرے معید بزرگ علماء تھے مشہور ہے علامہ محمد یارشاہ صاحب کملا آلاللہ مقام و شریف سے کسی نے پوچھا تھا آغا جی آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی کاممان سینڈ ڈکو جو بھیج دیا ہے اساد سے کرام کو بھی اتنا فخر تھا میرے بھائیو اور بزرگو گزار گئے زندگی اتنا عرض کروں گا میرے بھائیو اور بزرگو دیکھو اس مشن کو ہم نے انشاءاللہ زندہ رکھنا ہے چونکہ ان کا مشن اسلام سے ہٹ کے نہیں ہے یقین کرو دین مبین اسلام عموماً وہ کہا کرتے تھے کہ میں نے ہر ہر مسئلہ پہ خیمہ لا کے تحقیق کی ہے یہ بڑا جملہ ہے ہر ایک مسئلہ پہ کہتے اشتباع بھی ہو سکتا ہے اسلام رسوم والا مسئلہ بنا آپ کو پتا ہے قوم میں کیا کچھ کھلبلی مچی ہم نے بزرگوں سے بھی رابطے کیے قبلہ صاحب سے بھی کیے ایک بار قبلہ تقیشہ صاحب حفظہ اللہ علامہ ملکِ جو احسان صاحب خدا صحت و سلامتی دے اس طرح ہم چند ایک لوگ ملک صاحب کی خدمت میں گئے اور کہا تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ بس یہ چند ایک الفاظ جو ہیں وہ سخت ہیں ذرا وہ جو ہیں وہ نرم کر دیے جائیں اور مشاہیر کے نظریہ کے مطابق اس کو ڈھالا جائے مجھے درمیان میں واسطہ بنایا گیا کہ تم جا کے علامہ سے بات کرنا میں آواز صاحب کی خدمت میں آیا حالانکہ کبھی میں نے کہکہ مار کے ان کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا مسکراتے تھے جب میں نے یہ بات کی تو کہکہ نکلا ان کا اور فرمانے لگے میں نے تو سمجھا تھا تم پڑھے لکھے لوگ ہو یہ بات تم نے کیا کر دیا ہے مشاہیر کی رائے کے مطابق مشہور میں سے کس کو سامنے رکھیں گے بندگان خدا میری کتاب موجود ہے مجھے دلیل سے کانے کرو میں ساری پہ کلم پھیر دوں گا اگر دلیل تمہارے پاس نہیں تو نظریہ میں کیوں بدلوں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی جندہ با جندہ با مردہ با مردہ با میرے بھائیوں میں ایک شیر سنتا تو ہوتا تھا وہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے مجھے اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تھا پر سنڈھکو صاحب کو دفن کیا تو اس وقت مجھے پتا چاہتا کہ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے کا معنی کیا ہے علم و فقاہت و تقوی پریزگاری مجاہد شجاعت سب کا پیکار ہم سے جدا ہو کے قبر میں سو گیا ہے لگتا یہ ہے کہ اب وہ دکھوں سے آزاد ہو گیا ہوگا میرے بھائیوں اور بزرگوں میرے بھائی نے بڑا جملہ کہا کہ چھن گیا ہم سے محمد حسین نجفی اور اس کا سبب بھی یہی ہے کہ نعمت کی قدر نہ کی جائے تو چھن جاتا ہے آپ نے انشاءاللہ ان کے مشن کو زندہ رکھنا ہے جس طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت کے نوازوں سے چلی خدا بند عالم نے اس مرد مجاہد کو بھی نوازوں سے اولاد عطا کی خدا ان کو طول عمر عطا کرے اور ان میں سے ایک ہمارے عزیز القدر مولانا امار صاحب ہیں جن کو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ایران بھیجا تاکہ بیٹھا جاؤ پڑھو تاکہ تم اس شمعہ کو روشن کر سکو عزیز القدر نے وہاں ماشاءاللہ جتنا استطاعت تھی انہوں نے پڑھا اب وہ تشریف یہاں لے آئے ہیں دوسرے مدرسین کرام کے ساتھ وہ بھی یہاں کے مسئول ہیں میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ عزیز القدر آئیں تاکہ قوم کو بھی پتا چلے کہ آپ ان کے نوازیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس یتیم قوم کا شکریہ بھی ادا کریں کہ جنہوں نے واقعاً حق ادا کیا میرے بھائی اور وزرگو پرسوالہ جنازہ اور آج کا اجتماع بتاتا ہے کہ واقعاً آپ لوگ باوفا ہیں علماء کی قدر کر جانتے ہیں میں اپنی طرف سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر اپیل کرتا ہوں کہ اس ادارے کے ساتھ بھی آپ نے مربوط رہنا ہے اور انشاءاللہ یہ ادارے والوں کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ ایک انچ بھی اس صراط مستقیم سے جس پہ ڈھکو صاحب چلے ہیں اور ہمیں چلنے کا حکم دیا ہے ہمیں وہی پسند ہے ہم اسی کے ساتھ ہیں جو اسی راستے کو ادار ادامہ دے جو علامہ محمد سیند صاحب قبلہ ہمارے لیے نقص چھوڑ کے جائے کہیں ہیں وآخر غوانا الحمدللہ رب العالمين